جسٹ ایمیجن کرو کہ آپ کے دوستوں کے پاس آپ کے ساتھ پالے لوگوں کے پاس آنے والے چار سے پانچ سال بعد ایک اچھی لائف شیل ہوگی اچھا گھر ہوگا اچھی گاڑی ہوگی خوب سارا پیسہ ہوگا خوب نام ہوگا اور آپ کی کنڈیشن اس وقت بہت زیادہ خراب ہوگی کیا کہوگے آپ یہی نہ کہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے اور میری قسمت بہت بیکار ہے قسمت نے اس کا ساتھ دیا میرے ساتھ نہیں دیا اس وقت اس کے پاس کچھ بھی وہ فرق نہیں پڑتا لیکن آج جو آپ کے پاس میں ہے وہی اس کے پاس میں بھی ہے آج آپ کے پاس میں جوئیس ہے اس کے پاس میں بھی جوئیس ہے اس نے محنت کو چوز کرا تم نے چوز کیا آلس کو اس نے کتابوں کو چونا تم نے چوز کیا اپنے موائل فون کو اس نے انکمفرٹ زون کو چونا تم نے چوز کیا کمفرٹ زون کو اس نے سرگل کو ہاں کہا اور تم نے نہ کہا اس نے ہر وہ چیز چوز کی جو اس کی زندگی بنائے گی اور آپ نے ہر وہ چیز چونی جبکہ اس زندگی پر بات کرے گی آپ نے چوس کی انسٹا کی ریل فاتو کی ویڈیوز مجھے ٹائم پاس کہاں اچھی قسمت ہوگی آپ کی کیوں بھگوان ساحب دے گا آپ کا بھگوان اسی کا ساتھ دیتا ہے جو انسان خود کا ساتھ دیتا ہے قسمت اسی کی اچھی ہوتی ہے جو مہنتی انسان ہوتا ہے جو خود کا ساتھ دیتا ہے قسمت اچھی ہونا نہ ہونا ہمارا حق میں نے یہ قسمت بنانا ہمارا حق میں ہوتا ہے دوستو سچ کے راؤں کہیں کہ نہ رہو گے بہت پوری حالت ہو جائے گی اب بھی وقت ہے سیرس ہو جاؤ اور پڑھنے لگ جاؤ سارے فالتو کے کام چھوڑ دو بہت کم وقت بچائے اور یہ دنیا بہت تیجے چاکے بڑھ رہی ہے اور اگر اس تیجے سے بڑھتی ہوئی دنیا میں آپ اسے فالتو کام کرو گے نا کہیں کہ نہ رہو گے بہت پوری حالت ہو جائے گی کئی سارے لوپو جیسے ملتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں نہ رہے پرباد ہو گے نہ پڑھائی کی نہ کچھ اور دوسرا کام کیا اور اب مجھ سے کہتے ہیں اب میں کیا کرو بھائی تجھے اپنے کرموں کا ہی فل مل رہا ہے اب جو ہو گیا اسے چھوڑو لیکن اب جو تم کر سکتے ہو اب وہ کرو جو بھی تمہارا لکش اس کے لئے اپنے پورے پران لگا دو جان لگا دو یا پھر جانے دو بار بار یہ بات اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ جان لگا دے جان لگا دے یا پھر جانے دے یا تو سب نے دیکھو مت اور اگر دیکھا ہے تو انہیں پورا کرنے کے لئے اس حد تک صدی بن جاؤ کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی یہ کہے کیا تو پاگل ہی کیا ٹیلنٹڈ لوگوں سے جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک محنت سے آپ کسی بھی ٹیلنٹڈ انسان کو بھیجے چھوڑ سکتے ہو محنت کیا کہ کسی بھی ٹیلنٹڈ کی کوئی اوقات نہیں اور آپ میں سے کئیوں کی ایکزام ہو چکی ہے کئیوں کی چل رہی ہے کئیوں کی آنے والی ہے تو اب صرف ایک گول سال بر آپ نے جو بھی کیا چھوڑ دو بھول جاؤ جو ہو گیا سو ہو گیا اب وہ مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور اس سب پڑھیں گے کی فورڈ کر کے رکھتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم بچائے اس میں بھی آپ مہت اچھا پفرم کر سکتے ہو اگر آپ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر سیریس ہو جاؤ تو سب سے پہلے آپ اپنے فون کو ایک ڈرور میں لوگ کر کے رکھتے ہو دیکھیں موبائل سے اچھا ٹول اس دنیا میں کچھ نہیں ہے لیکن اس سے بورا ٹول بھی اس دنیا میں کچھ نہیں ہے اگر اس سے غلط طریقے سے یوز کیا تو آپ کی بنی بنائی زندگی برباد کرتے ہیں آپ کا دشمن اگر آپ امیر گھران میں پیدا ہوئے ہو تو اچھی بات لیکن اگر آپ میڈل کلیز گری فیملی سے بلوم کرتے ہو تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو چین کیسے پڑ سکتا ہے آپ کو آپ کی ماباب کا تیار سمر پر کیوں نہیں دیکھتا ہے آپ کو اپنی زندگی کیوں نہیں دیکھتی ہے آپ کو اپنے حالات کیوں نہیں دیکھتے ہیں آپ کو اپنا برباد ہوئے آپ اویشی کیوں نہیں دیکھتا ہے میں تو ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھتا تھا مجھے میرے حالات بدلنے تھے مجھے میری ڈریب لائیب جی نہیں تھی میرا mindset تھا کہ اگر اس کے لئے مجھے 15-15 گھنٹے بھی کام کرنا پڑے گا میں کروں گا نیند کم لینے پڑے گی میں کم نیند لوں گا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا میں سب کچھ کروں گا یہ چھوڑنا پڑے گا وہ چھوڑنا پڑے گا میں سب کچھوڑ دوں گا لیکن جب تک کامیاب نہیں ہوگا چین سے نہیں بیٹھوں گا دوستوں بلائیں گے نہیں چاہوں گا فون میں ٹائم پاس بلکل بھی نہیں کروں گا پاک جی آیا چلا گیا ٹک ٹک آیا چلا گیا میں نے کبھی زندگی میں ڈاؤنلوڈ تک نہیں کیا میرے فون میں صرف وہ چیزیں تھی جو مجھے میرے گول تک لے جائیں کہ delete everything وہ چھوڑے فون ہو یا پھر ریل لائف ہو ہر اس چیز کو delete کر دو جو تمہیں روک رہی ہے یا پھر بربادی کیوں لے جا رہی ہے اور ہر اس چیز کو install کر لو وہ چاہے فون ہو یا پھر ریل لائف ہو جو تمہیں کامیابی کیوں لے جائے گی اگر آپ کو کسی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو چھوڑ دو کیونکہ اس سے چھوڑنے سے تمہیں وہ حاصل ہوگا جو کی اس سے بہت بڑا ہوگا اور تمہاری زندگی بنے گی یا بگڑے گی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا برباد ہوئے تو لوگ ہسیں گے اور اگر تم کامیاب ہوئے تو لوگ تم سے چلیں گے چھوڑ دو ان کو جب آپ کا ٹائم پر باد کر رہے ہیں ٹائم دینا بند کر دو ان کو کہو کام ہے بیسی ہوں اگلی بار آپ کو وہ بھولا نہیں بند کر دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ نے جو شایع ہو تھوڑی بھی اندر سے آتھ لگی ہو کچھ کرنے کی پڑنے کی تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو بند کر کے دو گھنٹے پڑو ایک بریک لو اور فیٹ سے پڑنے پیٹ جاؤ میں نے کہانا ابھی بھی وقت دے اگر آپ ابھی بھی سیریس ہوئے تو آپ وہ کر سکتے ہو جو پورے سال پڑنے والے نہیں کر پائیں اب تک لوگوں کا وقت آیا تھا تمہارا دور آئے گا اور اس دور کو لانے کے لیے اگر تم تیار ہو اپنے پورے پران لگانے کے لیے تو کومنٹ سیکشن میں یس ضرور لکھنا اور ایسے ہی اور پاورفول ویڈیوز کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کریں میں آپ سے ملوں گا اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت